بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز سب سے پہلے آپ سب کو کوکنگ ٹپس اینڈ ریسپیس کی طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارک ہو اور آج کی ویورز ہماری جو ریسپی ہے وہ بہت ہی سپیشل قسم کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور وہ ہے چکن روست کی اس کے لئے ہم نے چکن کی کونٹیٹی لی ہے دو کلو سب سے پہلے ہم نے چکن کے پیسز کو لگا لیں گے کٹس کٹس ہم نے اتنے ڈیپ لی لگائیں گے کہ اس میں ہم نے سپیشل ایڈ کرنے وہ اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائیں چکن کے ہم نے آٹھ سے نو پیسز کروائی ہیں جیسا کہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تمام پیسز کو کٹ لکا لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ اردرک لہسن پیسٹ اور دو چائے کا چمچ ہم اس میں ایڈ کرنے کے سرکہ ادھر میں نے سیب کا سرکہ استعمال کیا ہے آپ کوئی اور بھی سرکہ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی اور پانی کی مقدار ہم اس میں اتنی ایک ڈالیں گے کہ جو ہمارے چکن کے پیسز ہے وہ اچھے سے اس پانی میں ڈپ ہو جائیں صرف پانچ منٹ کے لیے ہم چکن کے پیسز کو اس پانی میں ڈپ کریں گے اور پانچ منٹ بعد ہم نے پیسز کو نکال لینا ہے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس میں ایڈ ہونے والے سپائسز کی طرف جیسا کہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چند جو ثابت مسالے لیں گے ہیں کوئی ہم نے پیکٹ والا مسالہ استعمال نہیں کریں گے بلکل جو ہر گرمے ہر کچن میں موجود مسالے ہوتے ہیں وہ ہی ہم اس میں یوز کریں گے ان تمام مسالوں کو ہم نے پہلے اچھے سے ایک پیر میں ڈال کے لو فلیم پر ایک منٹ کے لیے کر لیں گے گرم جیسے ہی ہمارے سپائسز ایک منٹ کے لیے گرم ہو جائیں ہم الہدہ سے ان کو نکال لیں گے اب ہم ان کو گرینڈر کی مدہ سے کر لیں گے گرینڈ جیسا کہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سپائسز کو جو مثابت مسالے تھے ان کو گرینڈ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے ویورز دیا ہے آدھا کپ لیمن جوس اور اس لیمن جوس میں ہم آئیٹ کر دیں گے ایک چائی کی چمرز کٹی ہوئی سبز مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں سبز مرچوں کا استعمال کر سکتے ہیں سبز مرچوں کو لیمن جوس میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑی سی مقدار یلو فوڈ کلر کی یلو فوڈ کلر کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گرینڈ کی ہوئی مسالے اور اس کے بعد ہم اس پہ ایڈ کر دیں گے ہسوے زائی کا نمک اور دو چائی کے چمرز ہم اس پہ ایڈ کریں گے کوکنگ آئل اور اچھے سے ان تمام سپائسیز کو لیمن جوس کے ساتھ مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے چکن پانچ منٹ پار میں ڈپ کر کے رکھا تھا وہ چکن ہم نے نکال لیا ہے اب ہم نے لیمن جوس جو ہو جائے اس کے اوپر چکن کو پر لگا دیں گے اور اچھے سے ہم نے تمام چکن کے پیسیز کو لیمن جوس کے ساتھ مکس کر لینا ہے اچھے سے لگا دینا ہے تاکہ جو کٹس ہم نے لگا ہے اس کے اندر تک اس کے جو مسالے ہیں وہ چلے جائیں اور جب ہم چکن کے پیسیز کو مسالہ لگا لیں اچھے سے اب ہمیں ایک ڈبا لیں گے اور ڈبے میں ہم نے چکن کے پیسیز کو رکھ کے تیس منٹ کے لیے ہمیں اسے میرینیٹ کر لیں گے آپ اسے زیادہ دیر کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں بہت جوسی چکن روست یہ بن کر تیار ہوتا ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ تلا آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آنے والی ہے اس کے پاس ویورز ہم نے لیا ہے ایک بڑے سائز کا پتیلہ اور ہم نے اس کے نیچے ہائی فلم کر دی ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا کلو نمک اور نمک کو ہم نے پتیلے میں ڈالنے کے بعد چمچ کی مدد سے اچھے سے نمک کو پتیلے کے پیندے کے پر اچھے سے پھیلا دیں گے اور اس کو ہم نے کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے ہائی فلم پر اچھے سے اسے گرم کریں گے جتنا زیادہ یہ گرم ہو سکتے ہیں ہم اتنا زیادہ اسے گرم کریں گے جی تو ویورز اس کے بعد ہم نے جو تیس منٹ کے لیے چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھا تک تیس منٹ ہو چکے ہیں اور چکن بھی ہمارا میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے لینا ہے ایک الومینیوم پیپر اور اس کو اچھے سے پھیلائیں گے اور اس کے اوپر ہم نے رکھ دینا ہے چکن کے پیسز ون بائی ون کر کے ہم نے چکن کے پیسز اس کو پر رکھتے جانے ہے پیسز کے اوپر پیس ہم نے نہیں رکھیں گے صرف الومینیوم پیپر کے اوپر ہی ہم نے چکن کے پیس رکھتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تمام چکن کے پیسز جو ہے الومینیوم پیپر کے اوپر رکھتی ہیں اب ہم ایک لیئر اس کے اوپر اور لگا دیں گے الومینیوم پیپر کی اور اچھے سے تمام سائیڈوں سے کور کر لیں گے تمام سائیڈوں سے کور کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر ایک اور لیئر الومینیوم پیپر کی لگا دیں گے جیسا کہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک پیکٹ جو ہے وہ چکن کا تیار کر لیا ہے اور ہمارا جو نمک ہے وہ بھی کافی گرم ہو چکا ہے ہائی فلیم پر اب ہم ایک پتیلے میں رکھیں گے ایک سٹینڈ اور اس سٹینڈ کے اوپر ہم نے ایک رکھیں گے پیزا پلیٹ آپ کوئی بھی اور چیزیں استعمال کر سکتے ہیں میں نے پیزا پلیٹ کا استعمال کیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے رکھ دینا ہے جو ہم نے پیکٹ بنایا ہے چکن کا وہ ہم نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور اب ہم اس پتیلے کو کور کر کے 45 منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پر جی تو ویورز 45 منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا جو چکن روزٹ ہے وہ بھی بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس پیکٹ کو باہر نکال لیتے ہیں اس پیکٹ کو باہر احتیاط سے نکال لیں بہت گرم ہوتا ہے یہ پیکٹ اور پتیلہ بھی اور اب ہم اسے کھول کے دکھاتے ہیں کہ آپ کو ہمارا جو چکن روزٹ ہے یہ کس طرح کا تیار ہوگا ہے جی تو ویورز دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست تو لاجواب قسم کا چکن روزٹ ہمارا بڑھ کر تیار ہوئا ہے اور دیکھیں دیکھنے میں ہی کتنا مزیدہ یہ لگ رہا ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں بلکل آئل فری جو چکن روزٹ کی ریسپی ہے وہاں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جی تو ویورز امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی اور ہمارے یہ روزٹ کرنے کا جو طریقہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا تو ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلی سبسکرائب کرنے ہو ساتھ میں بیل نوٹفیکشن پر کلک لازمی کریں تاکہ ہر آنے والی جو نئی اور مزیدہ سی ریسپی ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ ملیں گے ہم اسی طرح کی نئی اور مزیدہ سی ریسپی کے ساتھ اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ہے اور تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں